اسلام علیکم آج ہم سٹیڈی کریں گے ڈیزرٹ بائیوم ویر لیک پریسپٹیشن لیمٹس فلانٹ رو تو آپ نے اکسس ہونا ہوگا کیکٹس کے بارے میں جہاں پر جو ہے ڈیزرٹ وہ علاقہ ہے جہاں پر پریسپٹیشن بہت کام ہوتی اور رین فال بھی کام ہوتی ہے رین فال پریسپٹیشن ایک ہی بات ہے تو ٹمپریچر یہاں پر ایکسٹریم ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جنوری میں ٹو ملی میٹر سینٹی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ ہوگی ہے دسمبر میں وان سینٹی میٹر تو جون جولائی میں بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہاں پر ٹمپریچر ایکسٹریم پر ٹونٹی سینٹی گریٹ سے بھی اوپر تو زیرو سینٹی گریٹ سے تمپریچر شروع ہو رہا ہے جنوری میں دسمبر میں زیرو پہ ہی ختم ہو رہا ہے مائنس میں تو بلکل نہیں آ رہا اس سے اوپر ہی ہے تو اس کے بعد ہام ری طالچ سینٹی میٹر کو پر کر دسمبر میںی guy ۔ سینٹی میٹر پر تصف عیسیٰ پ لیکنہ tenha ہزیر��ا دسمبر میں پیسٹی منزی سے بھی امر ایسی طلاف طائم سینٹیルク موکت ہے سینٹی میٹر صاحب 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 ہے s depend cs بعد صاحب 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 صارجہ نجائی گئی صاحب 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 رہنچو یہ سامنے پلانٹ دیکھ سکتے ہیں کیکٹس کا پلانٹ جھاڑیاں ہیں یہ جو یہاں پر ویڈیٹیشن کر رہیں گے ہیں سوانہ کیا ہے ٹروپیکل گراس لینڈ ویڈلی سکیٹرڈ ٹریز تو گراس لینڈ ٹریز ہیں سوانہ کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے تو تھوڑے تھوڑے ہیں نان ووڈی پلانٹس جنہیں کہتے ہیں خیلے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے اس کے بعد دمبریچر آتا ہے ویریز لیٹل تھوڑاوڈ دا ہیئر پلیسٹیشن سیزنز ریگولیٹڈ بائی پریسپٹیشن نار ٹیمپریچر سیونٹی سکس ٹو ون فیفٹی سینٹی میٹر پر یئر اب یہاں پہ جو ہے وہ سوانہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر ویریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس میں دیکھیں آپ کے جنوری میں ٹیمپریچر ٹوانٹی سینٹی گریڈ ہے اور دسمبر میں ایٹین تک جاتا ہے اس کے بعد فروری میں یہ سکسین ہے مارچ میں ٹین اپریل میں ٹو اور جون جولائی میں زیرو پہ آجتا ہے تو یہاں پر یہ سمجھ آئے کہ جو گرمیاں ہیں وہاں پر بارشیں کم ہیں اور تھنڈے موسم میں بارش زیادہ ہے پریسپیٹیشن سیزنل ہے لا ٹیمپریچر ریگولیٹر لازمی بات ہے جی سردیوں میں بارش آرہی دسمبر میں آرہی ہے جنوری میں آرہی مارچ میں آرہی لیکن جون میں نہیں آرہی حالانکہ ہوتا کیا ہے جہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہو وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی تو یہ پوائنٹ یہاں پر آپ کو کلیر کرنا ہے سیزنل تیسپیٹیشن ہے سوانہ کے اندر سیزنل نارٹ ٹمپریچر ریگولیٹر سوانہ سوائل لو اینڈ نیوٹینٹس ڈیو ٹو لیچنگ لیچنگ کسے کہتے ہیں سوائل کے اندر میوٹینٹس کا نیچے کی طرف پرکولیٹ کر کے چلے جانا نیچے کی جانب چلے جانا اور زمین کے اندر ایڈ ہو جانا کہ لاتا ہے پرکولیشن have fire adaptive characteristics animals herds of hoofed animals large predator lions hines then tropical rain forest اب یہاں پہ جو آپ temperature دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایک لیدہ graph ہے january فروری میں temperature بہت زیادہ ہے marge میں اس سے بھی زیادہ ہے 26 temperature جال رہے ہیں throughout the year but rain fall vary rain fall vary rain fall january فروری marge april میں زیادہ ہے جون جلاہی میں کم ہے august september میں مزید کم ہے اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نومبر میں کم اور دسمبر میں زیادہ پھر january فروری مارچ اپیل مائی میں یہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ورڈ آتا ہے weathering weathering ہوتا ہے مٹی بنانے کا عمل تو یعنی کہ tropical rain فارس پہلے پہاڑ ہوا کرتے تھے آہستہ آہستہ جب اس پہ chemical reaction اور physical reactions ہوئے تو اس میں weathering process ہوا جس سے وہ soil بن گئی تو nutrient poor soil ہے nutrient tied up in the vegetation not soil vegetation کے اندر اٹھکے رہتے ہیں soil کے اندر نہیں vegetation three distant canopy layer پائی جاتی ہیں اس کے اندر وہ canopy layer اکثر آپ جانتے ہیں high grasses جس کو tree میں شامل کیا جائے گا mediocre and then lower grass land جو کہ pure grasses ہیں animals most abundant and insects reptiles amphibians on earth vertical zonation یہ conceptual topic نیا start ہو رہا ہے increasing in elevation has similar effect ton ecosystem as traveling to higher latitude جیسے ہی ہم اوپر کی جانب پڑھتے ہیں سائل ارتھ میں انچائی کی جانب جاتے ہیں تو اس کے latitude کے ساتھ ساتھ اس کے zone میں چینج ہوتے ہیں تو پہلا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں north pole اور اس میں آپ دیکھ سکتے سنو آئیس then comes the alpine trentra جسے arctic trentra کہتے ہیں تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں کہ تو boreal forest higher latitude پہ جو تھے ادھر سے alpine trentra example دی بھی ہے sub alpine conifers forest اور آخر میں جو ارتھ پہ سطح سمندر کے قریب ہیں mid latitudes they are known as temperate forest desid as forest elevation یہاں پہ low ہے sub alpine میں تقریبا میڈیوکر ٹائپ ہے alpine ڈرن ڈرہ میں higher اور سب سے is جو ہے وہ polar region کے اندر آتی تو وہ کہتا ہے کہ جیسے elevation بڑھتی ہے انچائی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ecosystem کے اوپر effect بڑھتا جاتا ہے aquatic ecosystem یہ ایک بڑا complex ecosystem ہے aquatic ecosystem جس میں elemental devians ہے fresh water کی اور salt water دو main devians ہیں پہلی ہے fresh water اور دوسری ہے salt water aquatic system also affected by dissolved oxygen level light penetration pH presence absence of currents یہ چیزیں ہونی چاہیئے 3 main ecological categories planctons nectons benthos planctons کے بارے میں تو آپ بڑھ چکے ہیں پہلے freely floating animals are plants like individuals strong swimming اور burting dwell تو benthos جو نیچے تیارتے ہیں گہرے پانیوں کے لیچے چلے جاتے ہیں وہاں پر تیارتے ہیں necton جو تیزی سے تیارتے ہیں سٹرونگ ہیں تیارنے میں اور پلانکٹن تو small microscopic organisms then comes the fresh water ecosystem it includes rivers streams lakes ponds marshes swamps represent two percent of earth surface fresh water organism جو ہیں river and streams اب یہاں پر جو ہے بڑی اچھی یہ conceptual diagram ہے جس میں rivers کے بارے میں بتایا ہو ہے کہ rivers کہاں سے بنتے ہیں تو یہ source سے شروع ہوتے اب source کیا ہے source یہاں پر snow melting glaciers ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں white color کینون بنائے ہو ہے اب یہ جب پگلتے ہیں glaciers تو یہاں سے پھر بنتی ہے down stream نیچے کی جانے بھی یہ اس طرح down stream کے ساتھ چھوٹی چھوٹی distributors بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ نظر آ رہی یہ آ رہی جب یہ نیچے اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ flood plane بناتی ہیں flood plane بنائیں گی یہ اس طرح سے تو یہاں پر اس کا pressure بڑھ جائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ جب water اوپر سے نیچے گرتا ہے down fall سے تو اس کو down stream کا نام دیا جاتا ہے یہ source ہو گیا یہ down stream جہاں پہ water اکتا ہے اس کو off stream کہتے اور off stream کے بعد water جب نیچے آگے بیٹھتا ہے تو یہ stream کلا تھی اور stream جو ہے پھر چھوٹی چھوٹی marshes میں convert ہوتی اور یہ بعد میں پھر canal اور river اور then ocean میں چلی جاتی یہ water کا flow ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ during stream canal rivers یہ ground water میں چلی جائے اور ہم اس کو ازمال کر دیں اگر ہم نے اس کو utilize نہیں کیا تو یہ ocean کے اندر water چلا جاتا ہے اس طرح سے یہ ہوتا ہے سارا system اب اس کے بعد وہ بتاتا ہے the flood plane flood area ہے جہاں پہ subjected to flooding as the river coast levels out river flows more slowly and اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ocean یہ پہ بتایا گیا ocean اس اس بعد پروفندل zone جو نیچے گہرائی میں آتا ہے اور limnetic zone اوپر والا حصہ ہے لیکن shallow نہیں ہے deep نہیں ہے بلکہ surface water والا حصہ جو ہے جبکہ deep water میں پروفندل zone ہے then comes the thermal stratification یہ بھی یہاں پہ بڑا اچھا concept دی ہو ہے thermal stratification اس میں بتایا گیا ہے کہ temperature جو ہے وہ depth کے ساتھ sharply change ہوتا ہے thermocline سے کہا جاتا ہے temperature transition between warmer surface water and cold at depth only present in warm month تو نیچے جا کے water deeper میں تھنڈا ہو جاتا ہے اور اوپر نارمل رہتا ہے STP thermocline جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں depth آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 5 meter 10 meter 15 20 meter depth temperature 5 10 15 20 اب یہاں پہ 5 meter depth پہ جو temperature تھا وہ 20 تھا 10 و 15 ہو گیا اور پھر ادھر جیسے ہی ہم 13 میٹر پہ آئے temperature 10 پہ آگیا تو exactly 5 centimeter temperature down ہو گیا اور then 15 سے 20 میٹر depth میں جا کے 5 centigrade down ہو گیا اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے temperature کم ہوا ہے only 10 میٹر کے اندر 10 سے 20 میں 15 centigrade temperature decline ہو گیا ہے اسے کہتے ہیں thermodecline in the ocean then fall turnover یہ یہاں پر دوبارہ سے بتایا ہے کہ fall turnover میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمر سمر اندر thermodecline 4 سے 10 centigrade ہے انٹائر لیک اس میں fall میں 3 سے 10 centigrade کا ہے temperature then winter میں 4 centigrade رہے گا اوپر آئیس بن گئی اور spring میں انٹائر لیک temperature 3 سے 10 centigrade تو یہ decline بنایا ہوا ہے اب سمر میں آپ دیکھ سکتے 15 سے 20 اوپر ہے اور نیچے 4 سے 10 یہ ابھی ہم نے اوپر ڈائیگرام دیکھ تھا سمندر اور ندی کے پانی مکس ہوتے ہیں یعنی کہ جو ڈاؤن سٹریم سے water آرہا تھا جب وہ آف سٹریم میں آتا ہے اور سٹریم کے ذریعے بیٹا ہوا سمندر میں جا کر گلنے لگتا ہے تو وہ جہاں جہاں پر پانی سمندر کا اور تازہ پانی مکس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اس سریز تو جہاں پر زیادہ تر water ہی رہتا ہے اور green carpet نظر آئے فوٹ سنسز ایکٹیوٹی زیادہ ہوگی merion ecosystem اب اس کے لئے یہاں پہ ایک ڈائیگرام بڑی اچھی بنی آگے intertidal zone benthic zone plegic zone ان کو discuss کرتے ہیں یہ 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 ڈائیگرام اگر آپ نے اچھے سے دیکھ لی تو concepts clear ہو جائیں گے continent جہاں پر رہنے کی جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے اب اس کے بعد intertidal zone یہ بھلا آ گیا intertidal zone then continental shelf continental slope continental rise تو یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا علاقہ continental rise slope shelf intertidal zone اب اس کے بعد اس حصے کو نریٹک پروینس کا نام دیا گیا definitions آگے آپ کو مل جائیں گی یہ جو ہے نیچے کھائی اس کو نام دیا گیا oceanic trench اور اس کی bottom کو کہا گیا headl zone of benthic environment اور اس کو نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ocean basin floor floor abeisal plane جہاں کہا گیا ocean basin floor اور یہ جو حصہ تھا اس کو نام دیا گیا continental margin sea surface ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ زون میں براؤن الجی ہے مسل ہیں سی سٹار ہیں بریٹل سٹار ہیں یہ بالکل نیچے کے جانب لیکن ساحل سمندر کے قریب گہرا پانی جہاں سے شروع ہو رہتا ہے یہ وہ علاقہ ہے ایکون برانچز راک برینکل مسل یہ انیمال کی ایکزیمپل ہائی لیول آف ٹائیڈ سی ہے دین سوپر ٹائیڈل زون میں آتے ہیں انیموز ٹیو برڈز بینٹک زون اوشن فلور اوشن کا جو فلور ہے اسے کہتے ہیں بینٹک زون ایکس 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 ٹائیڈل زون ٹو ڈیپ سی ٹرینچز سی سی ٹیمیٹ موس لی مٹ بروینگ ورمز کلیمز تھری زون اس میں ہوتے ہیں بیتھائیل ایبیسل ہیڈل تینوں ہم نے پیچھے دیکھ رہے ہیں پروڈکٹو بینٹک کمیونٹیز سی گراس بیٹ پریزنٹ دیپتھ آف ٹین میٹر پروائیڈ فوڈ این ہیبیٹ ایکس سی سی کلپ فورسٹ سی میٹر لانگ براؤن الڈی کلپ کے بارے میں سن ہوا پہلے بھی کورل ریف کلسیم کاربون اپنے پہلے اس کے بارے میں سن ہوا سار ڈی ٹیل پروڈکٹو بینٹنگ کمیونٹیز لیفٹ سی گراس بیٹ رائٹ پہ ہے کلپ فورسٹ تو یہ جہاں پہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کورل ریف انوارمنٹ تھری ٹائپ آف کورل ریف فرنج ریف ڈائیرک لی اٹیش ٹو دا کونٹیننٹ نو لی گون تو اے ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریف جو کی ڈائیرک کونٹیننٹ کے ساتھ اٹیش ہے اٹول بی ڈائیگرام میں لیگون اس میں آپ پیچز ریف دیکھ سکتے ہیں سی کے اندر سرکلر لیگون بنا ہوا ہے اس کے اندر ریف بنے گا تو اسے کہیں گے اٹول آخر میں ہے بیریر ریف سپریٹس لیگون فرام اوشن تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریف جو ہے لیگون کو الہیدہ کر رہی ہے بلکل اوشن سے اس کو کہیں گے بیریر ریف ہیومن امپیکٹ آن کورل ریف سیڈیمنٹیشن کلیر کٹنگ آف سیمز آور فیشنگ کر رہے ہیں کورل ملیٹنگ مائننگ آف کورل آف بیلڈنگ مٹیریل رن آف کولوشن پلیجک انوائرمنٹ آل دو اوپن سرفیس اب اوپر جتنا بھی حصہ ہے سارا جو اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں اوپل ایجک انوائرمنٹ کھلاتا ہے اس کو دو حصہ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے نیریٹک پروینس اور اوشن پروینس نیریٹک وہ ہے جو کونٹینینٹل شرف تک ہے ڈیپت آف 200 میٹر اور باقی اس کے بعد جتنا بھی ڈیپ حصہ آجائے گا ڈیگرام میں ہم نے دیکھا تو یہ کچھ ہیمن امپیکٹ ہیں آجان کے اوپر جس میں اس کے بعد نون پوائنٹ سورس پولوشن رن آف جس آپ کہتے ہیں اگری کلچر بغیرہ جس میں کھار دے فرٹیلائزر زیادہ اسمال کر رہے ہیں تو وران آف ہو کر سمندر میں جا رہی ہیں اسی طرح سے اور بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے ایک ڈیٹیل لیکچر تھا امید ہے آپ اس میں بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اگر کوئی ایشو ہے تو وہ آپ بتا سکتے کہوں نہیں سکتے